بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی لابیری یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مدینہ کا بزار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک گلام کو لیے پریشان کھڑا تھا گلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں بگ گیا تھا بس یہ گلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ اس گلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اس نے سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لغت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ گلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیج دے گا مدینہ کی ایک لڑکی کی اس گلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ گلام کتنے کا بیچو گے تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی مکہ سے ابو حزیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا لڑکی کی رحمدلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنتے یعار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ گلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو حزیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن افان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں تو عثمان بن افان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے ابو حزیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہوں چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پیش کیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے گھر آکے انہوں نے اپنی بیوی اور گلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت ابو حسیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں گلام نہیں رکھ سکتا لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو گلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا حضرت ابو حسیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا گلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا اور جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس گلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی گلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں خوش گلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک مہوت تاری ہو جاتی اور راگی رکھ کر سننے لگتے ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آزر ہونے میں دیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولے کہ ایک کاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئی اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت نے بنایا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت صالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا اللہ کی کروہاں رحمتیں ہوں ان پر موسیقی